ہیلو دوستوں میں دنشکی اور آپ سب کا سواگتہ ہے نیومرالوجیکل انلیسس کندر کیا بھارت میں کورونا کی سیکنڈ ویو آپ کی اوپر برا اثر ڈال سکتی ہے بلکل ڈال سکتی ہے اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ایک دو بار کہا تھا کہ چیزیں بگڑ سکتی ہیں مرکری کا یہ ہے مرکری جو ہوتا ہے پارا یعنی کہ جڑتا ہے ٹوٹتا ہے جڑتا ہے ٹوٹتا ہے یہ اس کی نیچر ہوتی ہے اور اس سال میں یہ پھر سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ممبئی کے سٹیشنوں پر پونا کے سٹیشن میں ناسی کے سٹیشنوں پر اس ٹیم لاکھوں لوگوں کی بھیڑ ہے جو ٹرین پکڑ کے اتر پردیش بیہار واپس جانا چاہتے ہیں حالات بلکل وہی ہیں جو دوزار بیس میں تھے فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار یہ سب لوگ ٹرینز چل رہی ہیں تو ریلوے سٹیشن میں جا رہے ہیں ریلوے نے بھی ٹرینز کی سنکھیاں بڑھا دیئے تاکہ کوئی ویکتی پیدل سڑکے راستے سے اپنے گھر واپس نہ جائے پچھنے سال کہا جا رہا ہے کہ بارہ لاکھ پجدور ممبئی سے نکلے تھے حالانکہ انافیشل فگر پچیس لاکھ کے آس پاس تھے لیکن ہم اگر بارہ لاکھ پکڑ کے چلیں تو بھی ابھی جو لیٹس جو نمبرز ہمارے پاس آ رہے ہیں جو سب ہی اخباروں میں ریپورٹ ہے ون تھرڈ سٹرینٹھ بھیونڈی ناسک پونہ ممبئی جو کی قریب بیس لاکھ سے زیادہ ہے اس کی ون تھرڈ سے زیادہ واپس جا چکے ہیں یوپی اور پیہار میں یعنی کی ان کا پرواسی مجدوروں کا واپس جانا جھنڈ کے جھنڈ جانے شروع ہو گئے ہیں اور ہر دیکھا جائے تو اخبار میں ویب سائٹ پر ان کے فوٹوگرافز ہو آ رہے ہیں ریلوے سٹیشن پر پلیٹ فارمز جو ہیں بھرے پڑے ہیں اس لکھ دیکھا جائے جو اپنی گاڑیوں کا جزار کر رہے ہیں تو کیا کوششن یہ تھا کی حالات اور بگڑیں گے ابھی حالات اور بگڑیں گے اس سے پہلے اس سم لیں حالان کی ابھی ٹیکہ ہے ویکسینیشن ہے لیکن سرکار ٹیکے اتنے اپلبد ہی نہیں کر پا پا رہی ہے کہ لوگ اس کو لگوا سکیں اور بڑی ایک قسم سے لاب سائیڈ پالیسی ہے اتنا زیادہ کنٹرول کر لیا گیا ہے ویکسین کے ڈسٹیبیشن کو کہ آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کہیں کمی ہو گئی ہے کہیں ٹیکے برباد ہو رہے ہیں سرکار اپنے فیلیرز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہی ہے آپ یہ سوچ سکتے ہیں لیکن یہ آدھی پرشانی ہے تو سرکار کی خود کی پیدا کی ہوئی ہے دھنے بارا